بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاظرین ناظرین شاہد افریدی کو چھیڑنا عمران ریاض کو بہت مہنگا پڑ گیا بہت بری طرح ٹرول ہو رہی ہے عمران ریاض کی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ بھاگ نہیں سکتا ہے پوری سوشل میڈیا میں بہت بری طرح تنقید ہو رہی ہے عمران ریاض کی اوپر شاہد افریدی کے ساتھ تیری کے لبیق والے بھی مل گئے مسلم لیگ نون والے بھی مل گئے شاہد افریدی کی اپنی بھی بری فین فالنگ ہے وہ سب مل کے بہت برا حشر کر رہے ہیں عمران ریاض کا ناظرین یہ پورا واقعہ ہوا کیسے کس طرح تنقید کی عمران ریاض نے پھر جو شاہد افریدی نے موں توڑ یعنی کہ بہت زبردست جواب دیا ٹویٹ کر کے عمران ریاض کو وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے لیکن یہ سب موضوع پہ آنے سے پہلے میں اپنی تھوڑی وضاعت دے دوں کہ نہ میں عمران ریاض کو پسند کرتا ہوں اور نہ شاہد افریدی کبھی میرے لیے فیورٹ رہائے میں شاہد افریدی کو ویسے نارمل کھلاڑی سمجھتا ہوں لیکن وہ میرا فیورٹ کبھی بھی نہیں رہائے کیونکہ میں شاہد افریدی کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دوسرے کرکٹر دوسرے سیاستدانوں کی طرح ایکٹنگ زیادہ کرتا ہے دکھاوا کرتا ہے عمران خان کی طرح جو حقیقت میں ہے نہیں جو بننے کی کوشش کرتا ہے پر کب میرا اپنا ذاتی رہا ہے کہ میں نے کبھی بھی شاہد افریدی کو یعنی کہ فیورٹ میرا نہیں رہا ہے شاہد افریدی لیکن میں یہاں بات کروں گا عمران ریاض کی اور شاہد افریدی کی کہ ان دونوں میں سب سے پہلے دیکھتے آئیں کہ قد کس کا بڑا ہے اگر دیکھا جائے ناظرین تو عمران ریاض سے کہیں بڑا قد شاہد افریدی کا ہے شاہد افریدی ایک پاکستانی ہیرو ہے انٹرنیشنل ہیرو ہے پوری دنیا اس کو جانتی ہے پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس کے فین ہیں اس نے پاکستان کے لیے کھیلا ہے اور اس کے فلاحی کام بھی بہت زیادہ ہیں تو اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو عمران ریاض ایک صحافی ہے جس کو ایک مقصود جماعت کے لوگ ہی صرف پسند کرتے ہیں بہت سارے لوگ تو اس کو صحافی سمجھتے بھی نہیں ہیں اب تو وہ جس جماعت کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں وہ بھی یعنی کہ کافی اس کے خلاف ہیں اس کے اوپر ناظرین بات کریں گے پھر اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کے ورکر نے اپنا ایک نیا سیاسی باب بنا لیا عمران خان کے بعد انہوں نے ایک نیا سیاسی باب بنا لیا کس کو بنا لیا اس کے پر بھی بات کریں گے تو ناظرین دراصل بات یہ ہوئی کہ ایک ویڈیو بیان عمران ریاض نے دیا اور اس نے کہا ہے کہ بھئی شہد افریدی کو کرکٹ سے دور رکھا جائے شہد افریدی جتنا کرکٹ سے دور رہیں گے اتنا ہی پاکستان کی ٹیم کیلئے اچھا ہے شاہین شاہ افریدی اچھے کھلا رہی ہیں اور شاہین شاہ افریدی یعنی آپ لوگوں کو بالوم ہے کہ وہ شہد افریدی کی داماد ہیں تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ شہد افریدی کا جو عمل داخل ہے وہ نہیں رہنا چاہیے وہی پاکستانی کرکٹ کی بربادی کا سبب ہے یہ تنقید کی عمران ریاض نے شہد افریدی کے اوپر پھر شہد افریدی نے ایک ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ بہت زبدست تھا وہ کہتا ہے کہ ایسے ہی گیلے تیتروں اور مشیروں کی وجہ سے سیاسی رہنما آج جہل میں ہیں جو اس پہلا پیراگراف ہے اس کی اوپر میں یعنی کہ سو پرسنٹ اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی ہی وجہ سے عمران خان جہل میں ہیں بلکل اس نے ٹھیک آئے ان کے آس پاس بہتر لوگ ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے مجودہ حالات میں یوٹیوب کانٹینٹ بنانے میں یقیناً مشکل پیش آ رہی ہوں گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ کا سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جائے میری طرف سے جھوٹے پرپٹ گنڈے یا آخری جواب یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو جھوٹ بول کر اور بار بار میرا نام لے کر یوٹیوب پر ڈالر کمانے ہیں جبکہ مجھے اپنے فانڈیشن سے کیے جانے والے فلائی کاموں کی دیکھ بال کرنی ہے اتنا وقت نہیں کہ ہر ٹرول کو جواب دیتا رہوں یہ ٹویٹ کیا شہد افریدی نے پھر اس کے بعد ایک جنگی شروع ہو گئی سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹوفان برپا ہو گیا ٹویٹر کے اوپر کہ ایک طرف شہد افریدی کے فالور فین ہو گئے اور ایک طرف امران ریاض کے اب اگر دیکھا جائے تو شہد افریدی کا پلڑا بھاری اس لیے ہو گیا کہ اگر ذاتی طور پہ ان کی فین فالنگ دیکھی جائے شہد افریدی کی تو بھی اس کی ذاتی فین فالنگ کافی ہے امران ریاض سے زیادہ ہے کیونکہ امران ریاض کو ٹوٹلی پی ٹی آئی کی لوگ سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ شہد افریدی کی بھی جو اس ٹیم سپورٹ چل رہی ہے وہ تحریکی لبیک کی سوشل میڈیا جو جقیناً بہت بڑی سوشل میڈیا ہے اس کے علاوہ نون لیگ کی سوشل میڈیا وہ پوری شہد افریدی کے ساتھ کھڑی ہے اگر میں صحیح بات کروں تو شہد افریدی کی جو فین فالنگ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ امران ریاض کو نیچہ دکھا سکے اگر آج تحریکی لبیک والے شہد افریدی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اگر کل شہد افریدی صاحب رضوی صاحب کے خلاف کوئی بیان دیتا ہے تو وہ یقیناً شہد افریدی کے خلاف ہو جائیں گے اسی طرح اگر وہ نون لیگ کے خلاف کوئی بیان دیتا ہے تو نون لیگ کی جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی شہد افریدی کے خلاف ہو جائے گی تو اس ٹیم شہد افریدی کو جو پرڑا بھاری ہے وہ اس لیے ہے کہ دوسرے سیاسی جماعتوں کی جو سوشل میڈیا ہے وہ اس ٹم شہد افریدی کا کھل کے ساتھ دے رہی ہے اچھا شہد افریدی کا ساتھ طور دینے کی تو سمجھ آتی ہے اگر میں ذاتی طور پر بات کروں تو میں شہد افریدی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں لیکن شہد افریدی کی فیور اس لیے کر رہا ہوں کہ شہد افریدی ٹھیک بات کر رہا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں شہد افریدی کا کوئی یعنی کہ فین نہیں ہوں میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران ریاض نے جو بیان دیا شہد افریدی کے خلاف تو اس کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کافی میں تھی وہ کہہ رہا تھا کہ شہد افریدی کی یہ غلطیاں ہیں کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرتا ہے ڈرتے ہیں اس کی اپنی فین فالنگوئے ٹرول سے ڈرتے ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں اس طرح کا اس کا انداز تھا تو اس کے اندر ایک میں کا جو پہلو تو اب وہ نظر آ رہا تھا تو اللہ نے کیا کیا کہ اس کو دکھا دیا کہ بہت زیادہ عمران ریاض کی ٹرول ہو گئی ہے اب دوسرا ناظرین جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے ورکر آئے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ اسٹم ہو تو بہت بری رہی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دن کو اور باب بناتے ہیں سیاسی شام کو اور سیاسی باب بناتے ہیں جس کی اوپر فخر محسوس کرتے ہیں اس کے ایسی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے ایسا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ پھر وہ مو چھپاتے پھر رہے ہیں جیسا کہ شہر افضل مروت ہو گیا گوہر علی خان ہو گیا جس جس کو یہ تھوڑا نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا بیان آتا ہے کہ پھر یہ مو چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں تو جب عمران ریاض نے بات کی شہد فریدی کی اوپر جو میں بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں نے نیا سیاسی باب بنا لیا وہ بنا لیا ہے عمران ریاض خان کو وہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر شہد فریدی عمران خان کے خلاف بات کرے تو سمجھ آتی ہے اور پی ٹی آئی ورکر اس کے اوپر تنقید کریں یہ بھی ان کا حق بنتا ہے جو آج تاریخ لبیق والے شہد فریدی کے ساتھ کریں اگر کل شہد فریدی ساتھ ریضی کے خلاف بیان دیتا ہے تو یقیناً جو تاریخ لبیق والے ہیں وہ بھی تنقید کریں گے شہد فریدی کے اوپر نیون لیگ والے بھی کریں گے اور پی ٹی آئی والوں کا بھی حق بنتا ہے اگر وہ پہلے شروع سے ہو جائے نہیں کہ شہد فریدی کے اوپر وہ تنقید کرتے رہتے ہیں کہ یہ نیون لیگ کا آدمی ہے تو وہ تو سمجھ آتی ہے لیکن عمران ریاض نے جو تنقید کی شہد فریدی کے اوپر وہ تو کرکٹ کے حوالے سے کہ عمران خان کا تو دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے اس تنقید میں کہیں بھی عمران خان کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی سیاست کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی نیون لیگ کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی کوئی سیاسی اس میں بیان بھی نہیں ہے اس نے تو جنرل لیگ بات کیا ہے کہ پاکستانی ٹیم کا بربادی کا جو ذمہ دار ہے وہ شہد فریدی ہے اب وہ پوری جو پی ٹی آئی کے برکر ہیں وہ عمران ریاض کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھئی عمران خان کے سپورٹر جو پی ٹی آئی کے برکر ہیں وہ اپنے لیڈر کا دفعہ نہیں کر سکتے اس کے لیڈر کی اوپر جب کوئی الزام لگتا ہے ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آگے سے دلیل سے جواب دینے کی بجائے کوئی ثبوت پیش کرنے کی بجائے ان کے پاس دو تین ہی جواب ہوتے ہیں کہ آپ جھوٹ پول رہے ہیں آپ پٹواری ہیں آپ کو عمران خان سے بغض ہے بس یہ تین الفاظ میں عمران خان کے اوپر جتنے بڑے بھی الزام ہیں جتنے بڑے آپ ثبوت پیش کریں گے آپ کو پیٹی ورکر سے یہی تین جواب ملیں گے آپ پٹواری ہیں آپ کو عمران خان سے بغض ہے آپ جھوٹ پول رہے ہیں بس جب وہ اپنے لیڈر کا دفعہ نہیں کر سکتے تو اپنے لیڈر کا دفعہ کرنے والوں کا وہ دفعہ قصصہ رکھ رہیں گے تو یقیناً جب انہوں نے یہ بات کی تو آگے شترول شروع ہو گئی عمران ریاض کی ان کے پرانے کلپ شروع ہو گئے شاید عفریدی کے حق میں عمران خان کے شاید عفریدی کے حق میں اس کے جتنے جھوٹے تجزیہ ہیں جتنے جھوٹے ہیں وہ پورے پھلا رہے ہیں تو اب وہ یہ جو پیٹی آئی کے برکر ہیں وہ صرف شاید عفریدی کے اوپر اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف اس نے ٹویٹ کیوں کی عمران ریاض کے خلاف ٹویٹ کیوں کی یا یا اور کہ عمران خان عمران ریاض تو اس ٹائم ان کا بڑا فائبرٹ آئے نا کیونکہ وہ اس ٹائم عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس لیے ان کو بہت مہنگا پر گیا شاید عفریدی کے اوپر تنگید کرنا کہ بہت بری طرح یعنی کہ شاید اگر پی ٹی آئی کے برکر شاید عفریدی کے اوپر اتنی تنقید نہ کرتے ٹرول نہ کرتے تو شاید عمران ریاض کا برا حشر نہ ہوتا ہے لیکن ٹویٹر کے اوپر عمران ریاض کے ساتھ بہت بری ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ وہ اس ٹائم کہتے ہیں نا ہتو چھٹی بلا جو کچھ بھی آتا ہے بول دیتا ہے بس وہ سمجھتا ہے کہ بس سب سے بڑا صحافی میں ہی ہوں میں سب سے بڑے جنی کی سچی خبر دیتا ہوں لیکن یقین مانیں کہ ابھی ابھی میں عمران ریاض کا سن رہا تھا کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تو وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا جی وہ بیس آدمی عمران خان کے ساتھ مل گیا ہے عمران خان نے مجھے بتایا ہے کہ وہ جو نون لی کے آدمی آنا وہ عمران خان سے ملاقات کر چکے ہیں طریقے دیتا اعتماد نہیں ہوگی ایسی جھوٹھے باتیں جھوٹھیوں کو بتا 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 کے دوسرا کلپ سن رہا تھا کہ پچیس روزے کو عمران خان آ رہا ہے اب فکر بھی نہ کریں ایسی جھوٹھے باتیں کر کر کے اس نے قومی جوت کو حسرہ دیا اور قومی جوت سمجھنے کے لیے تیار نہیں آئے کہ ان کے ساتھ کتنی بڑی گیم ہو رہی ہے ان سے فیدہ اٹھایا جا رہا ہے اور ان سے صرف ڈالر کمائے جا رہے ہیں پر کب دیکھتے ہیں ناظرین کیا تیرہ بے بروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میر سمیدھار آدمی کو حق ساتھ سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تفیقتہ برمائے اللہ